اہم ترین وزارت خزانہ کا قلمدان شوکت ترین کے سپورٹ حسد عمر، حفیش شیخ، حماد حضر کے بعد ملکی معیشت کی گاڑی کا اسٹیرنگ اب سینئر بینکر نے سنبھال لیا ملکی ترقی کے پیئے کی رفتار میں اضافہ کمیشن سب کی نظرہ اب شوکت ترین پر ہے شوکت ترین نے وزارت خزانہ کا منصف سمالنے سے پہلے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں حکومت کی دھائی سالہ معاشی کارکردگی کا پوست موٹم کیا تھا چند روز قبل جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین نے حکومت کی دھائی سالہ معاشی کارکردگی کو چارٹ شیٹ قرار دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں پتا معیشت کس سمت میں جا رہی ہے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا پٹرل ایسی بھی چاہیے کہ ہم اپنا بھی گھر ٹھیک کریں کوئی سنت نظر نہیں آرہی کہ ایک آدمی کی سائٹ ہو جا رہی ہے جو جو کیپٹلز آب دی شپ ہے نا جب تک وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ کشتی آگے چلے گی نہیں کس نے ہمیں روکا کہ ہم یہ ایس اویز جو ہیں ان کو ٹھیک نہ کریں یہ جس طریقے سے چل رہی ہیں ہم ابھی تک ڈھائی سال میں ان کے ایم ڈیز بھی نہیں لگا سکے ان کے مینیمنٹ بھی نہیں چینج کر سکے یہ کیسا مطلب یہ قسم کا ہماری پرفارمنس ہے نیپ اور جو آپ کے لاؤز ہیں ان کو تھوڑا سا بیلنس کیا جائے تاکہ لوگوں میں کانفیڈنس آئے دو روز قبل ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ شاکترین نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ معاشی اہداف حاصل کرنا ہرگز آسان کام نہیں یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں شاکترین کا کہنا تھا کہ ایف بی آر اپنا ریونیو پندرہ فیصد تک نہیں لے کر گیا تو ہمارے پاس قرچ کرنے کو رقم نہیں ہوگی موسیقی